اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سر ایمان لانے کے باوجود قبر میں سوالات میں اگر مشکل ہوگی تو پھر کافر کو تو مشکل و سمجھ میں آتی ہے لیکن ایمان لانے والے کو آئیے اس پر اس الجن پر ذرا سا غور کرتے ہیں دیکھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں آپ کو پتا ہے منکر اور نکیر اچھا ان کا رنگ جو ہے نا وہ سیاہ ہوتا ہے اور آنکھیں ان کی نیلی ہوتا ہے ان میں سے ایک کو منکر کہتے اور دوسرے کو نکیر وہ دونوں اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے ان کے بارے میں یعنی حضور کے بارے میں تو اس روایت میں ایک ہی سوال کا ذکر ہے تو جو مومن ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بلا شباہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں یہ سن کر وہ دو فرشتے پتا ہے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا سبحان اللہ کیونکہ تو ایمان والا ہے پھر اس کے قبر ستر ہاتھ مربع کشادہ کر دی جاتی ہے پھر منور کر دی جاتی ہے اس میں نور بھر دیا جاتا ہے ایسا برزخی معاملات اس ظاہری قبر کے گڑھے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی اور اس سے کہتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ اب تو سو جا اب تو سو جا لیکن اسے اب اس کامیابی کے بعد چین ہی نہیں وہ پتا ہے کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کو اپنا حال بتانا چاہتا ہوں اس کے لیے میں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں یہاں آ کر جانے کا قانون ہی نہیں ہے تو سو جا جیسے کہ پہلے جیسے دلہن سوتی ہے جسے اس کے شوہر کے سوا کوئی اٹھا نہیں سکتا لہٰذا وہ آرام سے قبر میں رہتا ہے یہاں سونے سے مراد سو جانا نہیں ہے یاد رکھو کیونکہ روح کو سونا نہیں ہے روح سوتی نہیں ہے یہ سونا جسم کا مسئلہ ہے اگر جسم سوئے نہ تو تھک جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے روح کو نہ سونا ہے نہ کھانا پینا ہے اس لیے جو ان لوگوں کی ارواح کو اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں داخل فرماتا ہے عالم برزخ میں تو ان روحوں کو جسم عطا کر دیتا ہے وہ پرندوں کے جسموں میں جنت میں کھاتے پیتے اب وہ پرندے کیسے ہوں گے اللہ بہتر جاناں وہ عرش کے نیچے قندیلوں میں آرام کرتے ہیں روح کو آرام کی ضرورت نہیں ہے جسم کو ہے جسم یہ آسائشیں اور آلائشیں چاہتا ہے روح تو عالم ارواح میں تھی اس کا کھانا اس کا پینا اس کے تو معرفت ہی سب کچھ ہے اس کے لیے اسے روحانیت نہ ملے تو پھر وہ شاید مر چاہے پر یہ ظاہری چیزیں اس کی حاجت ہی نہیں ہیں تو اس کو یہاں آرام کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تو آرام کر یعنی کہ تو بے فکر ہو جا اسی طرح بے فکر ہو جا کہ اے اسے پہلی رات کی دلہن بے فکر ہوتی ہے اسے خبر ہوتی ہے پر فکر نہیں ہوتی اسے خبر ہوتی ہے کہ کوئی آئے گا جو اسے آ کے اٹھائے گا تم بھی یہ تھوٹ اپنے ذہن میں رکھو کہ ایک وقت آئے گا جب تم اٹھائے جاؤ گے اور پھر ملائے جاؤ گے ان سے جن سے ملنے کے لیے تم بے قرار ہو رہے ہو تو اسے وہاں قبر میں بھی اپنی کامیابی کے بعد اپنے اہل و عیال کا گھر والوں کا خیال آتا یہ مومن کے لیے کہجاز ہے کیونکہ دوسری طرف اگر منافق اور کافر مرے تو اسی روایت میں آتا ہے تروزی شریف کی روایت ہے کہ منکر نکیر جب اس سے سوال کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا وہ کہتے ہیں ہم تو خوب جانتے تھے کہ تجھے خبر ہی نہیں ہے چونکہ تو کافر ہے یا منافق ہے پھر زمین سے کھا جاتا ہے کہ اس کو بھیچے اس کو دبائے چونانچہ زمین اس کو ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ ہم نے تو قبر کھول کے دیکھی کافر کا تو ہم نے دیکھا کہ اسے جلا کے راکھ بنا کے اڑا دیا گیا تو پسلیاں بچی نہیں کونسی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو گئیں کیونکہ آپ صرف ظاہری گڑھا دیکھ رہے ہو یا آپ ظاہر دیکھ رہے ہو آپ سمجھ رہے ہو جو کچھ آپ کو نظر آرہا ہے بس اتنا ہی ہے آپ تو ایک دائمنشن میں مقید ہو قید ہو عالم برزخ تو کوئی اور عالم ہے وہ عالم ہی جدا ہے یہاں جتنی باتیں ہیں وہ اس عالم کی ہو رہی ہیں ہم نے اسے اس عالم میں محیط کر دیا ہے ہم نے یہاں قید کر دیا ہے ہم نے یہاں کنفائن کر دیا ہے اسے ہم نے اپنی عقل کو اپنے مشاہدات کو اپنی ایکسپیرینسز کو ٹوٹل نالج سمجھ لیا ہے عقلِ کل سمجھ لیا ہے کہ what I can see that is all what I cannot see I will deny یہی تو کافر اور دہریے اور منافق یہ ان کی سوچ ہے ایمان والوں کی یہ سوچ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ وَمَا اُتِتُم مِنَ الْعِلْمِ اللَّا قَلِيلَ اللہ نے کہہ دیا کہ تمہیں ہم نے تھوڑا سا علم دیا ہے تھوڑا سا علم دیا ہے اور یاد رکھو وَفَوْقَ كُلِّ ذِعِلْمٍ عَلِيمٍ اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا ہے تو اسے بھینچتی ہے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں فکر وہ قبر میں عذاب دیا جاتی یہاں تک کہ قیامت کو خدا اسے وہاں سے اٹھائے گا اب آپ کہیں گے سورہ یحسین میں تو آتا ہے کہ وہ کہیں گے کافر اٹھ کے کہ ہم تو سو رہے تھے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا یہ قرآن کریم کی آیات جب بغیر سیاق و سباق کے کچھ لوگ پڑھتے ہیں آگا پیچھا نہ پتا ہو تو گمراہ کن باتیں کرنے لگتے ہیں کچھ حدیث کے منکر ہو جاتے ہیں کچھ حدیث پر مطرز ہو جاتے ہیں کچھ حدیث کی صحت پر کلام کرنے لگ جاتے ہیں حالانکہ یہ دونوں باتیں آپس میں کنفلکٹنگ نہیں ہیں کوئی تعارض نہیں ہے یہ تمام عذاب پہلے سور سے پہلے کی بات ہو رہی پہلا سور پھوک دیا گیا تو سارا کچھ ختم ہو گیا عذاب بھی ختم ملائکہ جو عذاب دے رہے تھے سب ختم ہو گیا پھر پہلے سور سے دوسرے سور کے درمیان ایک وقفہ ہے اس وقفے کے بعد اللہ عزوجل جب دوبارہ اٹھائے گا تو چونکہ اس وقفے کے دوران عذاب نہیں ہیں اس لیے جب یہ اٹھیں گے تو کہیں گے ہم تو آرام سے خوابگاہ میں تھے ہمیں کس نے اٹھا دیا یعنی عذاب کا وقت ختم ہو گیا وہ یہی اپنے تین سمجھ رہے تھے کہ اب آرام ہیں تو اس طرف سورہ یاسین نشاندہی فرماتا ہے کہ دوسرے سور کے وقت جب یہ اٹھائے جائیں گے کیونکہ اگلی آیت ہی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اٹھیں گے اور دیکھیں گے میدان حشر کو اب پہلے سور کے بعد تو میدان حشر دیکھنے سے رہے دوسرے سور کے بعد دیکھیں گے اس لیے ان دونوں باتوں میں کوئی کنفلیکٹنگ معاملہ نہیں ہے تو ان احادیث سے کیا معلوم ہوا کہ عالم برزخ میں نیک لوگوں کی ارواح اتمنان سے ہوں گی ان کے ہوش و حواس سالم ہوں گے حتیٰ کہ ان کو وہ اپنے گھر والوں کا بھی دھیان ہوگا یہاں تک کہ جب وہ اٹھیں گے تو نماز کا دھیان ہوگا اور فرشتوں کے سوال و جواب سے بھی بے خوف ہوں گے اور جب اپنا اچھا حال دیکھ لیں گے تو گھر والوں کو خوش خبری دینے کے لیے فرشتوں سے کہیں گے کہ میں ابھی نہیں سوتا گھر والوں کو خبر کرنے جاتا انتہائی خوشی میں اپنا انجام جو دیکھیں گے نا کہ خیر و آفیت والا ہو گیا ہے تو پھر یہ کہیں گے کہ بھئی فورا قیامت قائم ہو جائے اللہ کرے جو ہم نے کل پہلے روایت پڑی تاکہ پھر اگر ہم ابھی جا کے بتا نہیں سکتے تو اب قیامت قائم ہو جائے تاکہ پھر جنت میں جا کے بتا دیں پھر جنت میں ملاقات ہو جائے تو انتہائی خوشی کا معاملہ ہوگا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر دیکھو سورہ ابراہیم میں اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ اس پکی بات یعنی کلمہ تیبہ سے دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے یعنی تو قبر سے تو آخرت کی منزلیں شروع ہو گئیں تو قبر ہی سے اللہ عز و جل مومنوں کی مدد فرماتا ہے امتحان میں کامیابی آتا فرماتا ہے یہی وجہ ہے کہ برزخ والوں کے پاس جو مومنین کی ارواح پہنچتی ہیں تو وہ ان سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھتے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں اس انفرمیشن کی جستجو رہتی ہے کیونکہ اب ہم تو جا نہیں سکتے ہم تو ہم تو جا کے بتا نہیں سکتے وہ ابھی ہم تک آئے نہیں ہیں ان کا حال احوال تو ہمیں خدر ہونا کہ وہ ہمارے پیچھے کیسے ہیں تو وہ ارواح جب دنیا سے آتی ہیں اور ان تک پہنچتی ہیں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب فرشتے مومین کی روح کو لے کر ان مومینین کی ارواح کے پاس لے جاتے ہیں جو پہلے سے جا چکے ہیں تو وہ ارواح اس کے پہنچنے پر ایسی خوش ہوتی ہیں جیسا کہ دنیا میں تم کسی غائب ہونے والے شخص کے آنے پر بھی اتنا خوش نہیں ہوتے ہوگے پھر اس سے پوچھتی ہیں دریافت کرتی ہیں اچھا بتاؤ فلاں کا کیا حال ہے اچھا بتاؤ فلاں کا کیا حال ہے پھر خود ہی آپس میں جب بہت سوال جواب ہو جاتے ہیں تو خود ہی آپس میں کہتی ہیں کہ اچھا بھی ٹھہرو پھر پوچھ لینا یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے ذرا ٹھہرو پھر پوچھ لینا کیوں یہ امپورٹنٹ جملہ ہے کیونکہ اگر ان کی بعد میں ملاقات ہی نہ ہو اس ملاقات کے بعد تو پھر پوچھ لینا بنتا نہیں وہ تو پھر بے سبر ہو کر سارے سوالات کے جوابات ابھی پوچھ لیں تو وہ کہتے ہیں ابھی سبر کرو ابھی اس لئے بہت منزلوں سے گزرنا ہے وہ منزلیں تیہ کر لے پھر آرام سے بیٹھ کے پوچھیں گے کہ پیچھے کیا ہوتا رہا تو گویا اس عالم میں بھی یاد بھی ہے باتچیت بھی ہے زیارتیں بھی ہیں گفت و شنید بھی ہے اس لئے تو کہتے ہیں پھر پوچھ لینا چھوڑو ذرا آرام کرنے دو ابھی دنیا کے غم میں مفتلا تھا کیونکہ مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے یہاں سے نکلتا ہے تو آزاد ہو جاتی پھر اللہ جہاں چاہتا ہے جاتی ہے اس پر بھی ہم پہلے بات کر چکے تو اب اس سے پھر وہ پوچھتے ہیں فلان کے بارے میں فلان کے بارے میں تو وہ کچھ لوگ کے بارے میں کہتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے مر گئے وہ تم تک آئی نہیں تو اب چونکہ یہ تو واقف ہو جاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ہاں معلوم یہی ہوتا ہے جب مر گیا اور ہم تک آیا نہیں تو کسی آزمائش میں فس گیا عذاب میں گرفتار ہو گیا یہ سنن نسائی میں بھی آتی ہے یہ روایت اور پھر امام احمد ابن حمل بھی سے روایت کرتی پہلے بڑی تفصیل سے میں آپ کو یہ روایتیں بتا چکے میں ابھی نکات بتا رہا ہوں اس میں کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ تواتر کے ساتھ یہی سوالات بار 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 پوچھتے ہیں اس لئے ان سوالات کو زیادہ یہاں ہائلائٹ کر رہا اسی طرح امام تبرانی روایت لاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے عمال تمہارے رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ان پر ہمارے عمال پیش ہو گئے تو آنے والی ارواز سے وہ پھر تفتیش کیوں کرتے ہیں ان پر عمال پیش ہوتے ہیں احوال پیش نہیں ہوتے ہیں سمجھو اس بات کو عمال کا پیش ہونا اور بات ہے اور احوال کا پیش ہونا اور بات ہے وہ تو احوال پوچھ رہے ہوتے ہیں حال پوچھ رہے ہوتے ہیں اپنوں کا پھرتے ہیں وہ عالمِ حرواح میں انہیں مل رہے ہوتے ہیں عالمِ برزخ میں انہیں مل رہے ہوتے ہیں تو اس لیے صحابہِ کرام میں سے بعض کے رشتدار اللہ سے دعا کرتے تھے کہ باری تعالی ہمیں ایسے عمال سے بچانا کہ جن کی وجہ سے ہمارے وہ جو چلے گئے جو صحابہ اس دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے رشتدار انہیں وہاں برزخ میں ہماری وجہ سے ندامت نہ اٹھانی پڑ تکلیف نہ ہو تو اس لیے جو ہم یہاں کرتے پھرتے انہیں خبر ہوتی ہے وہاں رنج اور دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے اس لیے تو وہ دعا یہ کرتے تھے کہ وہاں انہیں اور وہ اپنا دکھ غم نہیں ہمارا دکھ غم کہ یہ کیسے عمل کر رہا ہے ان عمال کی وجہ سے تو یہ جہنمی ہو جائے گا کیونکہ وہ تو حق سچ دیکھ جان چکے نا جس پر ایمان رکھتے تھے وہ سارا کچھ دیکھ بھی لیا تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے عمال درشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جو آخرت میں پہنچ چکے ہیں اگر تمہارا عمل نیک ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں تو گویا وہاں خوشی بھی ہے اور خدا بند کریم سے دعا کرتے ہیں یعنی وہ وہاں برزخ میں بھی دعا گو ہیں کہ اللہ یہ تیرا فضل ہے اور تیری رحمت ہے تو تو اپنی نعمت اس پر پوری فرما دے اور اسی پر اس کو موت دینا کہ یہ تیری اطاعت میں ہی زندگی گزارے اور اگر برا عمل ان کے سامنے پیش آئے تو کہتے ہیں اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور تیری قرب کا سبب ہو جائے تو واپس سے اندازہ کریں اچھا اب یہ بات کس کے لیے ہے یہ مومنین کی ارواح کے لیے کیونکہ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں اچھا پھر کیا کافر کے روحے بھی سوال کرتی ہوں گے کیونکہ وہ غور سے سنتے نہیں نا میں نے اس روایت میں کیا کہا ہے حضور نے کیا فرمایا ہے کہ جو تمہارے عمال رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے پیش کی جاتے جو پہنچ چکے ہیں اگر تمہارا نیک عمل ہو تو خوش ہوتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ جو کافر ہیں وہ تو عذاب میں مبتلا ہیں وہ کیا دعا کریں وہ منافق ہیں وہ تو عذاب میں مبتلا ہیں وہ کیا دعا کریں گے وہ تو ہائے ہائی کی سیچویشن میں گھرے ہوئے ہیں اگر ان پر کوئی عمل پیش بھی ہوتا ہو اور دیکھتے بھی ہو تو ہو سکتا ہے وہ یہ دعا کرتے ہو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر جو دعائیہ کلمات جس انداز سے بیان ہوئے ہیں معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیک ہیں جو ہمارے لیے وہاں پر بھی اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جیسا تو نے ہم پر کرم فرمایا ان پر بھی کرم فرمایا اور وہ جو آلریڈی گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں لیکن مسلمان ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی دعا کرتے ہیں ہو سکتا ہے امید لیکن وہ جو کافر ہیں منافق ہیں وہ تو گرفتار عذاب ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کیونکہ دعا کرنا بھی تو عبادت ہے کافر اور مشرق اور منافق کو تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے محروم ہی رکھے گا کیونکہ دعا رحمت ہے نعمت ہے اللہ کی جس کو نصیب ہو جائے وہ اللہ کی نعمت ہے اور کافر منافق مشرق تو ان نعمتوں کو جھٹلا کر اس عالم میں گئے ہیں تو ان کا ان نعمتوں سے استفادہ اٹھانا بنتا نہیں حضرت سعید ابن المسیب سے ایک روایت آتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے عرص کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ جب سے آپ نے منکر نکیر کی حبتناک آواز اور قبر کے دبانے کا ذکر فرمایا ہے اس وقت سے تو مجھے کسی شہ سے تسلی نہیں ہوتی اور دل کی پریشانی دور ہی نہیں ہوتی تو حضور نے ارشاد فرمایا یا عائشہ منکر نکیر کی آواز مومن کے کانوں میں ایسی ہوگی جیسے ایک سریلی آواز کانوں میں معلوم ہوتی ہے جیسے آنکھوں میں سرما لگانے سے آنکھوں کو لذز محسوس ہوتی ہے اور مومن کو قبر کا دبانا ایسے ہوتا ہے جیسے کسی کے سر میں درد ہو اور اس کی ماں پیار سے اپنے بیٹے کا سر دباتی ہے آہستہ آہستہ کیوں سے آرام آتا ہے راحت ملتی ہے اور یاد رکھو عائشہ اللہ کے بارے میں شک کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے اور وہ قبر میں اس طرح بھیجے جائیں گے جیسے انڈے پر پتھر رکھ کر دبایا جائے تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ مسلمان کے لیے کتنی آسانی ہیں اور کافروں کے لیے کتنی مشکلات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے لیے آسمان کے دو دروازے ہیں ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور دوسرے سے اس کا رزق اترتا ہے جب مومن مر جاتا ہے تو دونوں دروازے اس کے مرنے پر روتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے فوت ہونے پر قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتے ہیں لہٰذا ان میں کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جو یہ تمنا نہ کرتا ہو کہ یہ مجھ میں دفن ہو جیسے اسے ابن عساکر نے روایت کیا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباز بھی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ مومن کے مرنے پر چالیس دن تک زمین روتی ہے امام ابو نعیم نے اسے روایت کیا ہے کیوں روتی ہے کہ ایک عبادت گزار اللہ کا بندہ میری پیٹھ پر اللہ کی عبادت کرتا تھا آج میں اس سے محروم ہوں اس لیے روتی حضرت عطا الخراسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے وہ حصہ قیامت کے روز اس کے حق میں گواہی دے گا اور اس کے مرنے کے دن روئے سبحان اللہ سبحان اللہ بہرحال یہ کچھ اور تفصیلات تھیں زمن میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات جہاں آپ کو جوابات مل گئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانه سبحانه موسیقی